ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت انور مرسول صاحب اور شنیلہ امار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دن اس لیا سے بڑا اہم ہے کہ آج ہمارے دارے سے ایک بڑی خصوصی کتاب انور مرسول صاحب کا کلیات شرازہ کے نام سے شائع ہوا ہے تو سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہوں گا انور مرسول صاحب کو بہت جوک رہا ہے اس شاندار کتاب کی اشارت پر اور یہ تنی خوبصک کتاب ہے کہ ہاتھ میں جب آپ پکڑتے ہیں تو ایک عجیب سی پیلنگ آتی ہے کہ مکمل ایک گلدستہ ہم نے اٹھایا ہے اور سر بہت بہت مبارک ہو میں اس مبارک کو آپ کی طرف لوٹاتا ہوں اس لیے کہ یہ آپ نے شائع کی ہے اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ جس کسی نے بھی دیکھی ہے اسے بہت پسند آئی ہے اور میں بہت خلوص دل سے آپ کو ایک نہیں بہت سی مبارک دیتا ہوں بہت محبت قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر بڑی محبت ہے آپ کی اور یہ ہماری ایک عزاز ہے انور مسہود صاحب کو شائع کرنا لیونگ لیجنڈ ہیں ان کو کون نہیں جانتا جانا انور مسہود کو شائع نہیں کیا اس کی کتاب کو شائع کیا اور کتاب میں جو صاحب کتاب ہی ہوتا ہے اور لوگ اتنا خوش ہیں اس کتاب کو لے کر اس کتاب کو ویلکم کر رہے ہیں اور جب ہم نے اس کتاب کا سرورک فیس بک پہ اپلوڈ کیا تو لوگوں نے اس کے سرورک کے ساتھ اس کے انوان کی بڑی تعریف کی شیرازہ کیونکہ یہ بڑا یونیک ورڈ ہے اور بہت کم ہم یعنی آپ کو کتابوں میں نظر آئے گا یہ گگن صاحب یہ جب یہ کتاب زیر تجویز تھی یہ کلیات تو میں نے بہت سے دوستوں سے مشفرہ کیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے تو مجھے آخر میں جو مشفرہ دیا وہ میرے بہت ہی عزیز دوست خرشید ریزوی ڈاکٹر خرشید ریزوی صاحب نے دیا کہ اس کا نام شیرازہ رکھا جائے اور میں نے ان کو یہ نام مجھے بھی بہت پسند آیا اور اب سنا جا رہا ہے کہ جو بھی سن رہا ہے اسے پسند آ رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے اور اس میں آپ کا بہت حصہ ہے سر بڑی محبت بلکہ کتاب کی اشارت کے حوالے سے دو تین چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ کافی ذہین کلیات ہے انور مصد صاحب کا جس میں نو شیری مجموعے ہیں اس کے ایک جلد کے اندر اور یہ سات سو چھتیس صفات پر مشتمل کتاب ہے یعنی یہ کئی کتابوں کی یہ کتاب ہے آپ کو یعنی اس کتاب میں نو کتابیں ملیں گی انور مصد صاحب کی اور نو شاہکار کتابیں اس کے علاوہ اتنا ذہین ہونے کے باوجود اس کا وزن نہیں ہے کتاب کا ویٹ بہت کم ہے یعنی یہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کتاب وزنی بہت ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کتاب میں یعنی کاغذ سپیشل یوز کیا گیا ہے کتاب کا ویٹ بہت کم ہے اسے پڑھنے میں اٹھانے میں بہت آسانی ہے اور پیپر اس میں کریم پیپر یوز کی آگیا ہے جس پر ریڈنگ بہت ایزی ہوتی ہے میں جسٹ آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ یہ پڑھنے میں بہت آسان ہے یہ ایک اضافی ہو بھی ہے اس کتاب کو مکمل ڈیزائن کیا ہے میرے بھائی عمر شاہد نے اور بہت محنت کی ہے انہوں نے اس کتاب پر یعنی وہ جب اس کتاب کی اشارت کا مرنا آیا تو مسلسل انور محسوس صاحب سے رابطے میں رہے اور بہت ان کی اچھی مشاورت سے دونوں کی یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے اور میں کریڈٹ دیتا ہوں انور محسوس صاحب کو اپنے بھائی عمر شاہد کو جنہوں نے اس پر بہت زیادہ میند کی ہے اور اس کے علاوہ پوری ٹیم کو جس جس نے اس کتاب میں شرکت کی ہے ظاہر ہے اس میں امار بھائی کا بھی بڑا رول ہے اور ہماری جو بابین شریلا امار صاحبہ ان کا بڑا رول ہے کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے جو آپ کے سامنے ہے اور میں چاہوں گا انور محسوس صاحب آپ اپنے اس شرازہ کو تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہے جی انہوں نے فرمایا ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو حاضرین جو خواتین و حضرات شریف لائے ہیں انہوں نے جو میری موتر پدھی رائی کی ہے میں اس کے لیے تہ دل سے ممنون ہوں اور یہ آج اتفاق سے دو کتابوں کی رو نمائی ہے اور امار ذرا میری بات سننا یعنی دو ایک کتاب میرے بیٹے کی ہے جس کا نام بغاوت ہے اور دوسری میری کتاب ہے جس کا نام شیرازہ ہے مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے موسین سان کا کہ خدا کا شکر ہے کہ موسین کے اب میرا بیٹا قدم ملا کے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا موسین کے اب میرا بیٹا قدم ملا کے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا میرا بیٹے کا موضوع موضوع مجھ سے مختلف ہے میں اس کا موضوع شائری نہیں میرا موضوع صحافت نہیں ہے لیکن یہ دونوں ملا کے ایک گھر میں یوں سمجھئے کہ ایک بیرائیٹی ہے شیر بھی اور صحافت بھی دونوں ہی کٹھے ہو گئے اور جیسا کہ ابھی گگن صاحب نے بتایا ہے وہ اس کی تفصیل تھوڑی سی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ یہ ہے کہ میرا تین زبانوں سے تعلق ہے پنجابی بیٹے بیٹھ جائیں آپ تشریف ہیے آپ کا کیمرے میں لائے جائے آپ کے در کیمرے میں لائے جائے ٹھیک ہے تو تین زبانوں سے تعلق ہے ایک پنجابی تو میری مادری زبان ہے اردو میرے پچوں کی مادری زبان ہے اور فارسی میری جو ہے تدریسی زبان ہے اور یاد رکھئے فارسی ہمارا ہزار سالہ حافظہ ہے ہزار سالہ فارسی کے بغیر ہم اقبال کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور اقبال کی تفہیم کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا فارسی کے بغیر تو بہرحال اس کتاب میں اس ایک کتاب میں نو کتابیں شامل ہیں ہوا تو وہ میں ان کی تفہیم کچھ اردو کی ہیں یہ شائری پر مشتمل ہے کچھ اردو شائری ہے کچھ پنجابی شائری ہے اور کچھ فارسی شائری ہے اور یہ مل ملا کے نو مجموعے بنتے ہیں اور میں اس شہر کے بہت بڑے اشاعتی ادارے جن کے محتمیم گگن صاحب بھی ہیں اور عمر صاحب بھی ان کو مبارک پہ یہ مجھے مبارک دیتے ہیں حالانکہ خود مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان نو کتابوں کو جمع کر دیا ہے اور یہ میرے لیے بہت مسررت کی بات ہے یہ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا ہے اور جس طرح یہ شوق سے جس محبت جس محبت سے جس محبت کے ساتھ یہ کتاب چھاپی گئی ہے میں شائر ہونے کے باوصف گنگا ہو گیا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے اظہار تشکر کا حق ادا کروں اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبر مصود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی